لبیت والے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں پیچھے لڑنا ہے پھر بھی جا رہا ہے آگے جانے دینے ہیں پھر بھی جا اور یہ حقیقت ہے بات آج ہی جانے کون کون دینے کے لیے جا رہا ہے مرد دانے کا طلب ہے ڈبائے بائے مردanya لبائک یا رسول اللہ لبائک میں تمام ذمہ داران کو یہ کہنا جاتا ہوں کہ تاریخ میں نام اسی کا رہے گا جس نے مشکل وقت میں حضور کی امت کا ساتھ دیا اے تو یار ٹرکندے پیچھے میں لگیا لکھے ہوندہ گال ویڑے دی آج موقع ہے انیس سو اکتر کا بدلہ لینے کا آج موقع ہے آج موقع ہے کہ انڈیا کے جرنیل کو بٹھا کر سین کروائے جائیں کہ پاکستان فاتح بن کر پورے ہندوستان پر قابل چکے آج چکو نہیں آج چکو آج چکو نہیں لبائی یار سول لانے پھائی لبائی لبائی میری تمام عدلات سے یہ گزارش ہے پورے عالم اسلام سے گزارش ہے جنگ ایر موقع میں صحابیات نے صحابہ کو خط لکھا فرمایا انتو منصار اللہ فرمایا یہ جنگ فتح ہونے میں تاخیر کیوں ہو گئی انتو منصار اللہ تم ہی اسلام کے مددگار ہو تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو یہ تاخیر کیوں ہو گئی یہ پیغام میرا پورے عالم اسلام کے حکمرانوں کو ہے اور یہاں جو ہیں وہ تو ہیں یہ ہیں ان کو تو میں مخاطب کر رہا ہوں پہلی بات صحابیات نے لکھا اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ نے مدد کرتا ہے بس آپ پہلے اپنی ساری طاقتیں داخل کریں تو جس طرح ہمیں معلوم کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی فرشتے آ جائے انڈیا کے جہاز کرانے کے لئے تو ہماری پاک فوج بساط اللہ کی فرشتے بھی آ جائے گی داتا علی حجویری کی مدد بھی آ جائے گی سلطان الہند کی بھی آ جائے گی مجدد الفسانی کی بھی آ جائے گی خاجہ خطم الدین بختیار کاکی کی بھی آ جائے گی آلہ حضرت بریلوی کی بھی آ جائے گی اور یاروی والے پیرو کی بھی آ جائے گی بس آپ حضرات نے اب اپنا وقت زائے نہیں کرنا پوری تیاری کرنی ہے کہ اگر دین کے لئے اور کشمیریوں کے لئے کوئی ٹائم آ گیا تو میں کس انگاز سے جان دے سکتا ہوں موسیقی موسیقی لبائک لبائک یا رسول اللہ موسیقی موسیقی